سب سے قراب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکینشن مل سکے حضور کے لئے انداز کیا ہے جناب صدیق اکبر کا طریقہ کیا ہے نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا وہاں جناب صدیق اکبر اکل دوڑاتی نہیں اکبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اکل تھی مہوے تماشائے لبے باما بھی اور کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی ابھی کچھا ہے اگر سوچ سمجھ کے چل کچھا ہے ناب صدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے حضور نے کہا یہ جگہ خریدنی ہے مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے جناب صدیق اکبر دوڑے گئے ان بچوں سے بات کی جا کے ان بچوں سے بات کی جن کی زمین تھی آپ یہ تو ہر کتاب میں پڑھیں گے کہ خرید لی یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ سعودہ کیا سعودہ نہیں کیا تاجر سعودہ کرتا ہے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو سعودہ خریدتے وقت بحث کر سکتے ہو اجازت ہے لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بحث کوئی سعودہ کوئی گنجائش حضور نے کہا خریدنی ہے لہذا خرید کے آگئے نبی پاک نے فرمایا بلالیں افسی کو خریدنا ہے جا کے بعد کی امیہ بن خلف سے کا غلام بیچ دو عقیدہ دیکھیں غلام بیچ دو اس نے کہا کالا کو لٹا ہے لکھنا پڑنا نہیں آتا کام کرنا کوئی نہیں آتا تو مجھے کیا دے گا آپ فرما نے لگے میرے پاس غلام ہے رنگ بھی گھو رہا ہے پڑا لکھا بھی بڑا ہے اور سیانہ بھی بڑا ہے میرا ساروں کاروبار یہ سمالتا تھا میرا منچی ہے یہ رکھ لے اور بلال دے دے امیہ کہتا ہے میں نے چیک کرنے کے لئے ابو بکر سے کہا کہ اگر میں دس ہزار دینار ساتھ مانگوں انہابِ شدیق اکبر کہنے لگے کوئی عرق نہیں وہ بھی مل جائیں گے عرق نہیں کوئی نہیں مل جائیں گے امیہ بن خلف کہتا ہے میں نے کہا ابو بکر تو کوئی نبان آدمی تو نہیں تاجر ہے سارے زندگی منڈی میں بیٹھ گئی سعودہ کس طرح کا کاردہ بلال تو اپنا نام نہیں لگ سکتا بلال تو کوئی کام نہیں کر سکتا رنگ بھی کالا ہے کچھ پڑا لکھا بھی نہیں اور تیرا وہ جو سارا تیرا آگر کرتا ہے تیرا سارا کاروبار چلاتا ہے جو تیرے پاس ہر قسم کی سولت دیتا ہے وہ شخص دے کے پیشے دے کے لے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جنابِ شدیق ابو بکر صدیق انجل ہے کہ تجھے آ بھی نہیں سکتی اس لیے کہ تُو بیمان ہے اور میں محمد عربی کا نوکہ بھی ہوں تیری سمجھ میں بات آ سکتی اس لیے کہ جہاں میں کھڑا ہوں تجھے اس ذائقے کا ابھی پتہ ہی نہیں تجھے وہ لذت نہیں محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ اے توفہ نہیں ہوتا تو وہاں کھڑا ہی نہیں جہاں میں کھڑا ہوں دا سدار دینار دیا جنابِ بلالِ حبشی کو خریدا تو حضرتِ سجدنا بلالِ حبشی کہنے لگے ابو بکر مجھے خرید کے تجھے کیا ملے گا کوئی سینہ بندہ خریدا نفع بھی آتا جنابِ ابو بکر رو پڑے کہنے لگے بلال اللہ مجھے تجھ سے گرض ہے کسی اور سے مجھے تو اتنا پتہ ہے میرے رسول تجھے پسند کرتے میرے نبی مجھے کیا گرض کسی اور چیز سے حضور کی تُو پسند ہے لگا جدو بازار ازلدہ تلو کی چورا وانگ سدھائے کسے نے لوٹ لئی غسن جوانی انہیں ہاسے چولی پائے کسے نے خرید دے علم دی دولت کوئی میر فقیر بن آئے آزم بے جہالت ساڑی اسی عشق خرید لے آئے آزم بے جہالت ساڑی اسی عشق اوہ بھائی کمزور رہ گئے لوگ پیچھے رہ گئے نمبر نہ پہلا اصل کر سکے اس لیے کہ جنابِ صدی کے اکبر نے ایمان عقیدہ تغڑا رکھا مضبوط رکھا ساری زندگی نیتول اللہ کی طرف گن مسلمان ڈرہا ہوا شہمہ ہوا پروگرام بنا رہا ہے کچھے پکے سے عقل دے لڑ کھڑاتے ہوئے ذہن پروگراموں کے اندر جھول ہے ارادوں کے اندر کمزوری ہے کیسے قربِ الہی نصیب ہوگا ابھی تو فیصلہ کرنے میں گھنٹوں لگا رہا ہے ابھی تو بات شروع کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے تو کب تو آگے بڑھے گا جنابِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو بتلایا ہے میرا عقیدہ دیکھو اور تھگڑا عقیدہ نبی پاک کے بارے میں